اسلام علیکم میں ہوں شمائدہ نواز ہیڈلائنز آپ جان چکے بلجن کا آغاز کریں گے سفسوسنا خبر کے ساتھ کہ دنیا کی نمی بلند ترین چوٹی سر کرنے والا بیس سالہ شہروز کاشف کا نانگا پربس سے واپسی پر لاپتہ ہو گیا ہے رابطہ بھی کٹ گیا ہے شہروز کاشف کو نانگا پربس سے ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے مدد لی جائے گی اور شہروز کے والد نے آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہا ہے کہ نانگا پربس سے ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے مدد لی جائے کہا ساتھ ہزار تین سو پچاس میٹر کی بلندی تک بیٹا رابطے میں تھا شہروز کے ساتھ اور ان کے ساتھی کوپیما سے اب رابطہ نہیں ہو پا رہا دنیا کی نوی بلند ترین چوٹی سر کرنے والا بیس سالہ شہروز کاشف نانگا پربس سے لاپتہ ہو گیا ہے رابطہ کٹ گیا ہے شہروز کاشف کو نانگا پربس سے ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے مدد لی جائے والد نے آرمی چیف سے اپیل کر دی ان کا کہنا تھا کہ ساتھ ہزار تین سو پچاس میٹر کی بلندی تک بیٹے سے رابطہ تھا شہروز کے ساتھ اور ان کے ساتھی کوپیما سے اب رابطہ نہیں ہو پا رہا دونوں کو ریسکیو کرنے کے لیے مدد کی جائے مدد کی اپیل کی ہے شہروز کاشف کے والد نے آرمی چیف سے اور ان نے کہا ہے کہ ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے مدد لی جائے اجاز شیخ ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اجاز شیخ بتائے گا کیا مزید اپ ڈیٹ ہیں شہروز کاشف کے والد نے آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہ شہروز کاشف کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر سے مدد لی جائے آج بلکل گزشتہ روز یعنی منگل کی صبح کو ناگہ پر بز کی جو بلندری چھوٹی ہے جو آٹھ ہزار چھے سو چھوٹیس میٹر بلندی پر ہے وہ شیروز کاشیف نے وہاں پر سب دلالی پرشم لے رہا ہے اور دوریاں کی بڑی چھوٹیوں میں شماع ہو دیا ہے اس کو سر کیا تھا اس کے بعد ان کی واپسی کا جو حمل ہے وہ شروع ہوا تھا جب سات ہزار اور کچھ میٹر بھی وہ نیچے آرے تو اپنی تین کے ہمراہ تو اس دنان ہی وہ لا پتہ ہو گئے ہیں جب انہوں نے اپس میں ایس ریس سے رابطہ کیا اور خاص جو بڑھوں پر جو ان کے جو کرائیٹری ہوتا ہے وہ ان تمام جگہوں پر جو ساتھی تھے انہوں نے کوشش کی خاص طور پر ان کے والدوں نے تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ شیروز کاشیف لا پتہ ہو گیا ہے شیروز کاشیف لا پتہ ہو گیا ہے جو ریس کو ٹیم ہیں ان کی تلاش کر رہے ہیں ان کے پوری ٹیم کو کہ وہ کہاں ہیں کس چوٹی بیت ہے اب کس پوزیشن میں ابھی تک وہ لوکیشن پیس نہیں کر پائے کہ شیروز کاشیف کہاں ہیں تو اسی لیے جو سلمان کاشیف کے والد ہیں سلمان انہوں نے آرمی چیز سے اپیر کیے کہ خدارہ ہیلیکوپٹر کی مدد لی جائے اور انہیں سرچ کیا جائے کہ وہ کہاں ہیں تلاش کیا جائے اور ان کو بعد جب کہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں اور کیوں غائب ہیں ابھی تک جو ابھی اس حوالے سے کوئی کنفرم نہیں ہوا کہ ہیلیکوپٹر مل گیا ہے یا آرمی چیف جا شیخ یہ بھی بتائی گا کہ جو ٹیم تھی شیروز کاشیف کی اس میں کتنے ارکان تھے اور موسم کیسا ہے وہاں کا ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا جا شیخ سے جیسے ہمارا رابطہ ہو گا مزید ان سے اپ ڈیٹ لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے دنیا کی نوی بلند ترین چوٹی سر کرنے والا بیس سالہ شیروز کاشیف ناغا پربست سے واپسی پر لا پتہ ہو گیا ہے رابطہ کٹ گیا ہے اور شیروز کاشیف کے والد نے آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہ ہیلیکوپٹر سے مدد لی جائے ریسکیو کرنے کے لیے خبروں کی سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں دو جیس میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کی قرے کے ٹیم سیلنگ کا روانہ ہو گئی قومی ٹیم پاکستانی وقت کے مطابق آج شام چھے بجے کولمبو پہنچے گی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیس سولہ سے بیس جولائی میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیس چوبیس سے اٹھائیس جولائی میں کھیلا جائے گا اپوزیشن لیڈر سندھ اسیملی حلیم آدل شیخ کو لہور سے حراست میں لے لیا گیا سابق گورنرس سندھ عمران اسمائل نے مضامت کرتے ہوئے کہا کہ حلیم آدل کو کچھ ہوا تو ذمہ دار سندھ حکومت ہو کی حلیم آدل شیخ کے ترجمان کے مطابق حلیم آدل کو ان کے رشتہ دار کے گھر سے سادہ لباس اہلکاروں نے حراست میں لیا سابق گورنر سندھ عمران اسمائل نے حلیم عادل شیخ کے خلاف کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حلیم عادل کو سندھ حکومت کے جرائم پیش افراد نے اغوا کیا ہے ان کو کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک شخص دم توڑ گیا کرونا کے مزید سترہ ہزار ایک سو پچاس تیس کیے گئے گزشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو پانچ نئے کرونا مریض ریپورٹ ہوئے کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریا چھے نو فیصد رہی ملک بھر میں ایک سو اٹھ سٹھ کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک شخص دم توڑ گیا کرونا کے مزید سترہ ہزار ایک سو پچاس تیس کیے گئے گزشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو پانچ نئے کرونا مریض ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریا چھے نو فیصد رہی ہے جبکہ ملک بھر میں ایک سو اٹھ سٹھ کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اب کچھ بات کریں موسم کی اور بارشوں کی یہ تو کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے دن بر ہونے والی بارشوں کے بعد سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے اہم شہراؤں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہے حال ہی میں سڑکوں پر آنے والی پیپلز و سرویس میں بھی پانی بھر گیا عربوں کی لاغت سے بنائی گئے سندھ اسیمنی کی نئی بلڈنگ بھی اندر سے تپکنے لگی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرسوزہ بہاب اور صباہ وزیر سائد غنی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایات جاری کی کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں کچھ ہی دیر کی بارش انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی مختلف علاقوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا چارہ فیصل ہو یا صدر لیاری ہو یا پھر گارڈن گلیاں اور سڑکیں پانی پانی ہو گئی شہر کے تجارتی مرکز آئی آئی چنریکر روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا بنسٹ روڈ اور شارہ فیصل پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی سلسلانی ٹاؤن اور انگی ٹاؤن ناغنچ اور انگی کی صورتحال بھی مختلف نہیں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آنے جانے میں عذیت کا سامنا کرنا پڑا شہری بہت پریشان ہے یہاں پانی جمع ہوتا ہے آج ہیں تھوڑی دیر کام کرتے پھر چلے جاتے ہیں تو ابھی بچارے لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ تو زندگی جین ہی نہیں دیتی ہیں نا کسی کو ابھی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ روٹ پاکا کر دے بیک میں مسلمیات نے شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیج گوئی کی ہے مونزون کی بارش نے کراچی میں جل تھلے کر دی آربوں کی لاغہ سے بنائے گئے سندس ایملی کی نئی بلڈنگ پہ اندر سے ٹپکنے لگی جی ڈی آئی راکین میں کھل بلی مچ گئی آپوزیشن نے الزام لگایا کہ بلڈنگ کی تعمیر میں بھی کرپشن کی گئی ہوگی ایوان نے زلفکار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور مارشل لوگ کے نفاس کے خلاف متفق کا قرارداد بھی منظور کر لی حفیظ بلوچ کی ریپورٹ سندس ایملی اجلاس میں اس وقت کھل بلی مچ گئی جب ایوان میں بارش کا پانی چھت سے ٹپکنے لگا جی ڈی ارکان نے شور مچانہ شروع کر دیا جس پہ حکمران جماعت کی بینچوں سے یہ آواز گنجی کہ پانی کی بوتل گرائی ہوگی آپوزیشن نے الزام لگایا عربوں کی کرپشن کی ہوگی یہ اسمبلی پہ عربوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پوری اسمبلی میں بارش کا پانی آگیا اسے نہ لگا لی اتنی کرپشن نے سندھا اور بھائی کروڑوں روپے برباد کر دیئے کروڑوں روپے برباد کر دیئے قائم مقام سپیکر رہان الہغاری نے اپوزیشن پر تنس کرتے ہوئے کہا آپ پر چھت نہیں گر جائے گی پیپلز پارٹی کی رکنے اصمی ہیر سوہو نے پانچ جولائے سے متعلق ایک قرارداد ایوان میں پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیے گیا پیپلز پارٹی جی ڈی اے اور ایمکیو مرکا نے قرارداد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا آج کا دن تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا ہیدرباد جام شروع میرپل خاص ترپار کا نوابشا گھوڑ کی میراد گئے بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفیں وقفے سے جاری ہے بارش سے نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے بعض علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے گاڑیاں خراب ہو گئیں اور شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا بارش کے دوران ہیسکو ریجن کے پانچ سو ستر فیڈرز میں سے ایک سو پندرہ فیڈرز ٹرپ کر گئے فیڈرز ٹرپ کر جانے سے ہیدرباد جام شروع ٹنڈول آئی آر میرپل خاص سانگر تھٹا بدین نوابشا سمیت دیگر شہروں کے بڑے علاقے کی بجلی غائب ہو گئی ہیسکو کام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ فیڈرز حفاظ اقدامات کے تحت بند کیے ہیں لیکن بارش بند ہونے کے بعد بھی کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود تحال بجلی بحال نہیں کی گئی دوسری جانب ہیدرباد ڈیویلپنٹ ایتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل اور ڈیویڈی کمیشنر ہیدرباد فواز غفار سمرو نے انتظامی اور متعلقہ افراد کو ہدایت کی کہ بجلی کی بلا تات الفراہ میں یقینی بنائے جائے اور تقنیقی خرابیوں کو فوری طور پر دور کیا جائے اور شہر سے برساتی پانی کے نگاسی بھی جلدہ سے جلد یقینی بنائے جائے سلفلے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ادھر بلوچستان میں سیلاب تباہی کی داستان چھوڑ گیا مختلف حاصلات میں ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہو گئے جبکہ درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے تفانی بارشوں کے باعث ہستے وستے گھر اچڑ گئے بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریوں کے بعد پھر کالے بادل آ گئے لوگ آسمان کے جانب دیکھ کر خوف زدہ کوئیٹا سمیت صوبے بھر میں تفانی بارشوں نے سب کچھ برباد کر دیا لوگوں کی زندگے کے جمع پونجی سیلابی ریلے میں بہ گئی سریاب روڈ کے قریب کچھے مکانات کی چھتیں گرنے سے تین خواتین چل بسیں برساتی نالے سے سریاب مل کے علاقوں میں کچھے مکانات گر گئے لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تفانی بارش کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہستے بستے گھر اچڑ گئے زندگی مفلوج ہو گئی جبکہ کئی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں کمبرانی روڈ پر نالیوں کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا لوگ محسور ہو کر رہ گئے بولان کے علاقے گشتری ندی میں سیلابی ریلہ پانچ افراد کو پانی میں بہا کر لے گیا ایک شخص کو بچا لیا گیا خطرے کے پیش نظر قومی شہرہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امرجنس سے نافذ کر دی گئی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک توفانی بارشوں کے باعث سینکڑوں مکانات منحدم ہو چکے سڑکیں اور شہرائیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں سیلابی ریلہ کے پیش نظر عوام سفر سے گریز کریں کوئٹا کو آفذ عطا علاقہ قرار دے کر امرجنسی نافذ کر دی گئے ہیں تجمان بلوچستان حکومت کے مطابق بارش سے متاسخ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے امداد فرام کی جا رہی ہے ڈی سی آفیس محکمہ پی ڈی ایم اے میں کنٹرول روم چوبیز گھنٹے کام کر رہے ہیں جڑوہ شہروں راولپنڈی اور اسلامباد میں منسون کی پہلی بارش نے تباہی مچا دی وفاقی دارالحکومت کا نالہ کو رنگ بپھر گیا چار بچے پانی میں فز گیا بچوں کو بچانے کے لئے کودنے والا شخص پانی میں ڈوب گیا جس کی تلاش تحال جاری ہے بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا دو نالہ لئی بھی تو غیانی آگئی اور ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لئے فوجی دستے بھی پہنچ گئے یاسر حکیم کی ریپورٹ جڑوہ شہروں راولپنڈی اور اسلامباد میں موسلا دھار بارش جل تھل ایک ہو گیا صبح صویرے شروع ہونے والی بارش سے جڑوہ شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے برساتی نالے بھی پانی سے بھر گئے وفاقی دارالحکومت میں نالے کو رنگ بپھرنے سے چار بچے پانی میں پھنس گئے جنہیں بچانے کے لئے چھلانگ لگانے والا شخص ڈوب گیا جس کی تاحال تلاش جاری ہے امدادی کارکنوں اور پاک نیوی کے غوتہ خوروں نے بچوں کو باحفاظت باہر نکال لیا ادھر راولپنڈی کے نالا لئی میں بھی تغیانی آ گئی نالا 18 فٹ کی بلند سطح پر پہنچا تو فوجی دستوں کو بھی طلب کر لیا گیا موسلا دھار بارش سے راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے گلی محلوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہا اسلام آباد کے ایچ تیرہ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زلع انتظامیہ کو بروقت انتظامات کی ہدایت کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کی زلع انتظامیہ پانی کی نکاسی میں ناکام رہی محکمہ محسمیات کی بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیش گئی مختلف ازلام چوبیس گھنٹوں کے دوران گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے محکمہ محسمیات کے مطابق کوئٹہ خوزدار گلہ تلس بیلہ پنچگور عوران تربت میں بارشیں متوقع ہیں خرانزو بارخان سبی زیارت اور لورالائی میں بھی بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ کوہلو نصیر آباد پسنی مولان میں بھی بارشوں کی پیش گئی کی گئی ہے اومارو کیچ اور گوادر میں بھی تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی کی گئی ہے کلگت کے علاقے شیر قلعہ میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی سیلابی ریلہ گھروں میں داخل ہونے سے چار افراد جان سے چلے گئے جبکہ دو لاپتہ ہو گئے اور دو افراد زخمی ہو گئے کلگت بلدستان کے کئی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی غزر شیر قلعہ میں سیلاب کے باعث چار افراد حلاق جبکہ دو زخمی ہو گئے دو لاپتہ ہو گئے علاقے کا صوبے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا دوسری جانب گلگیت گورا جگلوٹ میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے سیلاب کے باعث شارعہ کراکرنگ گلگیت ہنزانگر سیکشن بند ہو گیا ہے جڑوہ شہروں کے موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں راول فنڈی اسلام آباد میں صبح کے وقت سورج کے کرنوں کے باعث حبث ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے آج بھی جڑوہ شہروں اور ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی سے جو کہ اس وقت جی نائن کے علاقے میں موجود ہیں بہزاد سلیمی بتائی گا موسم کی کیا صورتحال ہے خاکی دارالحکومت اسلام آباد راول پنڈی سمیت ملک بار میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ جمعے تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اسلام آباد، آدھ کشمیر، گلگت، بلتستان، بلائی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی ہے سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں ان میں بھی گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے آج اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں صبح سے سورج نکلا ہوا ہے اور موسم جو ہے وہ خاصا گرم اور حبس زدہ ہے لیکن آج بھی اسلام آباد میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشگوئی موجود ہے تو کوئی یہی کی جاری ہے کہ بارش ہوگی جس سے موسم میں بہتری آئے گی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران راولپنڈی میں پچاسی میلی میٹر اور اسلام آباد میں اکتر میلی میٹر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی بہت شکریہ عبیزہ سلیمی تمام تفصیلات سے ملکم بے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں چامن کے مویشی منڈی میں بھی جانوروں کی غریداری کے لیے شہریوں کے بڑی تعداد موجود ہیں مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ پاک افغان بورڈر پر افغان حکومت کی جانب سے جانوروں کی درامت پر پابندی ہے روانسال چمن میں جانوروں کی قیمتوں میں بیس پیصد اضافہ ہوا ہے اس وقت چمن کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں ہمارے نمائندے امران اچکزئی موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں امران اپڈیٹ کیجئے گا آجیب الکل میں اس وقت بلوچستان کے سردی زلہ چمن کے سب سے بڑی مویشی منڈی میں موجود ہوں جہاں پر زلہ بر سے مال مویشی پروخت کرنے کے لئے لائے جاتے ہیں اگر بات کی جائے کمتوں کی تو ہر جانور پچھلے سال کی مناسبت سے پی جانور کی جو قیمت ہے وہ دس سے تیرہ ہزار روپے بڑھ چکا ہے یہاں پر جو مناسب بیڑ یا بکرہ ہے ان کا ریٹ تیس سے پینتیس ہزار روپے ہے جو کہ غریب کے پونچ سے دور ہے ہم نے یہاں بات کی ہے کمتوں کے حوالے سے بیپاریوں سے ان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے بیڑ بکریہ پر مکمل پابندی ہے اس وجہ سے ریٹ انتہائی بڑھ چکی ہے اور یہاں کے شیریوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ افغان گورنمنٹ سے بات کر کے یہاں پر مال مویشی چمن پر پابندی ختم کیا جائے اور چمن کے لئے مال مویشی آنے دیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ بھی اس سال سنت عبرائمی آدھا کرے ایدالعزہ کو چند دن باقی چنیا میں سرکاری مویشی منڈیاں سج گئیں جس میں خوبصورت جانور لائے گئے ہیں لیکن خریدات نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت ہمارے نمائندے آزم چودری ایک مویشی منڈی میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں آزم اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ایدالعزہ کے قریب آتے ہی جلہ قصور میں مختل مقامات پر دس کے قریب مویشی منڈیاں لگا دی گئی ہیں جس میں جلہ قصور میں چار اس کے علاوہ تحصیل چونیاں میں تین مختل مقامات پر اسی طرح تحصیل پتوں کی میں دو مختل مقامات پر کوٹ راداکشن تحصیل میں ایک مویشی منڈی لگائی گئی ہے مویشی منڈی میں خوبصورت جانور لائے گئے ہیں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک خریدار ادرائے میں مجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ شہری عبادی سے اتنی دور ہٹ کر جو مویشی منڈی لگائی گئی ہے جس کا شہریوں کو تقریباً علم ہی نہیں ہے کہ ادھر مویشی منڈی جو ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہے شہر سے اتنی دور نہیں لگانی چاہیے تھی اور دوسرا ادھر سہولیات کا فقدان ہے جو ایریا بھی بہت تھوڑا ہے اور اس وجہ سے جو جانور بھی بہت کم لائے گئے ہیں اور بپاریوں کو سہولت نہ ملنے کی وجہ سے صرف چند جانور ہیں اور چند بپاری ہیں جو ادھر منڈی میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جو منڈی ہے اس کو شہر کے ایریا میں لگانا چاہیے ان کو اور یہاں پہ مزید جو اینا سہولتیں عوام کو دینا چاہیے جی بالکل آپ نے خریددار کی بات سنی ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ شہر سے تقریباً تین تین چار چار پانچ پانچ کلومیٹر شہر سے باہر مویشی منڈیاں لگائی گیا ہیں جہاں نہ کوئی خریددار آتا ہے بہت شکریہ آزم چودری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کر دیں ڈاکٹر سکندر میندرو کے انتقال کے باعث ٹیکنوکریٹ کی خالی نشیس پر انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے سندس ایملی کو پولنگ اسٹیشن قرار دے دیا گیا ہے پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گی پیپلز پارٹی کے جانب سے ڈاکٹر خالدہ سکندر میندرو امیدوار ہیں ڈاکٹر سکندر میندرو کے انتقال کے باعث ٹیکنوکریٹ کی خالی نشیس پر انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے سندس ایملی کو پولنگ اسٹیشن قرار دے دیا گیا تھا اور پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بے تک جاری رہے گی پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر خالدہ سکندر میندرو امیدوار ہیں ڈاکٹر سکندر میندرو کے انتخاب کے باعث ٹیکنو کریٹ کی خال انڈشیس پر انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے سندس ایملی کو پولنگ اسٹیشن قرار دے دیا گیا ہے پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہ گی پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر خالدہ سکندر میندرو امیدوار ہیں ڈاکٹر سکندر میندرو کے انتقال کے بعد ٹیکنو کریٹ کی خال انڈشیس پر انتخاب کا عمل جاری ہے اور سندس ایملی کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا ہے پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گی ٹیکنو کریٹ نشست کے لیے پولنگ اسیمبلی میں ہو رہی ہے ہمارے نمائندے عبدالعفیز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالعفیز آگاہ کیجئے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں اس بارے میں جو دیکھیں سینٹ کی خالی ہونے والی نشست جو ڈاکٹر سکندر میندروز ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر پیپرس پارٹی کی جانتے ہیں منتقب ہوتے ہیں ان کی انتقال کے بعد یہ نشست خالی ہوئی ہے جس پر پیپرس پارٹی نے ان کی اہلیا ڈاکٹر خالد سکندر میندروز کو نامزت کیا ہے آج اس آلے سے زندی انتقاب ہو رہے ہیں سینٹ اسیمبلی کو الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشن قرار دیا ہے راکی نے سینٹ اسیمبلی کی آمد کے سسلہ جاری اب تک دس ووٹ کارٹ ہو چکے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی جانتے ہیں اس زندی انتقاب کے بائی کارٹ کا اعلان کیا جائے پولنگ آج صبح نو بجے شروع ہے جو شام پانچ بجے تک جاری رہی گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالعفیز اوام تر تفصیلات سے آگاہ کرنکی مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے وقت ہوگی ایک بریک کا ہمارے بلکم ہے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں اہم خبر آپ سے شیئر کریں فراغوگی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات انٹی کرپشن نے سیکیریٹی ان ایکسچینج کمیشن پاکستان سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے لاہور کے نمائندہ نیوز ون ادنان خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان خالد اپ ڈیٹ کیجئے گا اے جی فراغوگی کے خلاف انٹی کرپشن میں تحقیقات کا سلسلہ داری ہے اسی حوالے سے انٹی کرپشن سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن اور پاکستان سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے اس حوالے سے ایک سیکیورٹی کو ایک مراصلہ بھی اصطال کر دیا اور فراغوگی کی جو کنسٹرکشن کمپنی جس کا نام گوزکیا بلٹرز اور ہوسن سسائٹی جی منگولیا کے حوالے سے یہ ریکارڈ طلب کیا گیا ہے انٹی کرپشن گجرہ والا نے یہ ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اور انٹی کرپشن ضرائع کا تینہ ہے کہ گجرہ والا میں فراغوگی کی ہوسن سسائٹی ہے جس کی دویلٹمنٹ کے حوالے سے تحقیقات کی جاری ہیں اور یہ تحقیقات شہریوں کی برخواست پر کی جاری ہیں جی منگولیا کی انتظامیہ اطلاع کی تحقیقات کی جاری ہیں اور اس حوالے سے جی منگولیا ہوسن سسائٹی کے کئی افسران تو بلا کے تحقیقات بھی کی جاری ہیں اور دو افسران کے جو ہیں وہ انٹی کرپشن نے تحدیل میں بھی لیا اور ان سے بھی تحقیقات جاری ہیں جبکہ انٹی کرپشن ضرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فراغوگی اس سوسن سوسائٹی جی منگیلیا کی کنسٹرکشن کمپنی دوسیا بیلڈر کی کی بھی سیکٹیب بھی ہیں فراغوگی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات انٹی کرپشن ایسے کیوٹی این ایکس چینج کمیشن پاکستان سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے بہت شکریہ ادان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے لوگ کریں گے ملتان کا جہاں پر انتظامی کے لاپرواہی کے باعث قبرستانوں کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور گندگی پڑی ہوئی ہے رضا آباد چھوک پر قدیمی قبرستان کی حالت بھی خاصی خراب ہو چکی ہے عید بھی قریب ہے اور عید پر فاتح خوانی کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مزید جانیں گے معنی نمائندے حیدر عباس ہے جو کہ اس وقت رضا آباد روٹ پر قبرستان کے باہر موجود ہیں حیدر عباس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں قبرستانوں کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث جو ہے قبرستانوں کی حالت زار بلکل خراب ہو چکی ہے دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور قبرستانوں میں جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں اور فاتح خانی کرتے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے میں اس وقت رضا بات چوک پر قبرستان میں موجود ہوں یہاں پر بھی میرا کیمرہ میں اگر اس وقت دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبرستان قدیمی قبرستان ہے اور اس کی دیواریں جو ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بلکہ دیواریں ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ قبریں ایسی ہیں جو کہ وہ بھی مسمار ہو چکی ہیں لیکن انتظامیہ کو ابھی تک اس کا خیال نہیں آیا ہے اور یہاں پر جو اب عید بھی قریب ہے عید بھی آنے والی ہے اور عید پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد عید نماز کے بعد جو ہے اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں اور یہاں پر فاتح خوانی کرتے ہیں لیکن یہاں پر حالت جو ہے وہ بلکل سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پر جو شہری ہیں انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ عید آ رہی ہے اور دوسرا ہے اس قبرستان کی دیواروں کو دوبارہ جو ہے دامیر کروائے جائے عید رباز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے وقت ہوگی ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر بات کریں گے موسم کی ارک کریں گے لاہور کا جہاں پر گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث شدید گرمی اور حبس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برحال کر دیا ہے درجہ حرارت 33 سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ایک میں موسمیات کے مطابق آئندہ حفظے تک موسم شدید گرم اور حفظ پر قرار رہے گا تاہم کہیں کہیں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے فیصل خان سے فیصل بتائیے گا آج بکل لاہور کے موسم کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس ٹائم لاہور کا ٹیمپریچر 32 سینٹی گریٹ ہے اور ہوا بڑی تیز چل رہی ہے کمزی ہے کمپیٹیفلی اور بازل چھائے میں ہیں اور اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ لاہور کا موسم بہت اچھا ہے لیکن لاہور کا موسم بلکل اچھا نہیں ہے ہوا چل دور رہی ہے لیکن لگ بلکل نہیں رہی اور ہف بہت زیادہ ہے پسینہ ہے جو بھی آپ کو لاہور میں نظر آئے گا وہ جو ہے پسینے میں شرابور نظر آئے گا اور یہ والے موسم جو ہے آپ لوگ تو کراچی بیٹھے ہیں کراچی میں تو آلموس بارہ مینے اس طرح کا موسم ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا موسم یہ دو مینے میں جیسے ساون بھادو کہتے ہیں حالانکہ ساون ابھی تک شروع نہیں ہوا لیکن اسی طرح کا موسم جو ہے لاہور میں اور یہ بہت گندہ موسم ہے اگر بارش ہو جائے بہت زیادہ ہو تو موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے ورنہ جس طرح کل بارش ہوئی تھی وہ بارش جو ہے اپنے ساتھ اور زیادہ حفظ اور زیادہ پسینہ اور زیادہ ہی بہت شکریہ فیصل خان تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لئے اور اب شامل کریں گے نیوز انٹرٹینمنٹ بوسان نامی پورٹ کا دفاع کیسے کریں جاپان کے ساتھ کوریا کی تاریخی جنگ پر مبنی مووی ہنسن رائزنگ ڈرائگن کا ایکشن سے بھر پور ٹریلر جاری فلم چوبیس اگست فرحال اتنا ہی مزید خبروار اپڈیٹس کے لئے آپ وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوزون ڈورٹ ٹی بی نیوز انٹرٹین